گستاخ دو بنا اجازت ہی محبت کر گیا سارا تم اتنا چھوٹا سوچتی ہے میں چھوٹا سوچتی ہوں امی یہ گناہ نہیں ہے یہ میرا بچہ ہے ابھی جب اس کے باپ کا پتہ نہیں چلتا پچھے بارے میں بھی کسی کو پتہ نہیں چلتا اس کی حالت کب سے کل سے ہے جی کل رات سے کیا اس کے روٹین میں کوئی چینج کی ہے نہیں اچانک سے کچھ پیچینس ہوگیا اس کی جاندہ تبدیل کی ہے نہیں سب کچھ تو ایسا ہی ہے لیکن سبو سے اپنے کمرے میں جانے کی بجائے یہاں تھوڑی دے بیٹھتا ہے پھر پیچینوں کے دوبارہ باہر نکلتا ہے پتہ نہیں کیا ہوگا کھانے میں کوئی تبدیلی نہیں کھانا دے اس نے آخری بار وہی کھایا جو میڈم نے دیا تھا کب کھایا تھا اس نے کھانا اور کیا کھایا تھا وہ تو مجھے نہیں پتا میڈم نے بنایا مانی نہیں ستارا میڈم فارس اس کی تو بلکل وہی کنڈیشن ہے جب آپ اس کو پہلی دفعہ میرے پار لے کے آئے تھے دو سال پہلے نہیں نہیں ایسا تو نہیں ہے اور اگر ایسا ہوا تو آپ کو پھر سے اتنی ہی میند کرنی پڑے گی جتنی دو سال پہلے آپ نے کی تھی دیکھیں دو سال پہلے تو اس کی مالکن کھومے میں چلی گئی تھی اور اس سے دور ہو گئی تھی اس وجہ سے اس کی ایسی کنڈیشن ہوئی تھی لیکن اس پار تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے تومی 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 جی ماما بھئی تین دن رہ گئیں شادی میں تم اپنا سارا سامان لے کے فوراں گھر آ جاؤ مگر مام وہاں سب میں نے سب سے بات کر لیا اور تمہاری نانوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے میں سوچ رہا تھا کہ سب کچھ بہت جلدی ہو رہا ہے کچھ بات سوچو تم بس فوراں گھر آ جاؤ پتہ نہیں تمہارے دماغ میں یہ باتیں کون بھرتا رہتا ہے جب میں نے کہہ دیا کہ آج مائیوں بیٹھے گی تو آج ہی بیٹھے گی لیکن وہ کیسے بیٹھ سکتی ہے مائیوں کل ہی تو اس کی طلاق ہوئی ہے جس طرح تم نے اس کا نکاح چھپا کے رکھا تھا نا اسی طرح طلاق کو چھپا کے رکھو یہ جائز نہیں ہے طلاق کے بعد تو عدد ہوتی ہے عدد شادی کے بعد ہوتی ہے اور تمہاری بیٹی کا صرف نکاح ہوا تھا رکھ ستھی کی نوبت نہیں آئی تھی اس کو کاؤ خاموشے سے شادی کر لے ورنہ تم دونوں کا گلہ دبا دوں گا میں موسیقی طوی؟ طوی موسیقی طوی موسیقی طوی موسیقی 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 کیا ہے اس کو چھوڑ دیجئے تویں گو آپ کے باست چھوڑ دام میری نیس تاکہ آپ اس کا بھی وہی آل کریں جو آپ نے میری پینٹنگ کا کیا خادم 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 تومی کو کھانا تم نے دیا تھا جی کیا دیا تھا وہی دیا تھا جب میٹم نے بنایا تھا ٹھیک ہے تم جائے ہونے ٹھیک ہے ڈیو Romain ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈید ٹھیک ہے ٹھیکcé بھر arguments ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے نہیں تیار ہونا دوبا پیٹا مان لو میری بات دیکھو اس طرح تمہاری بچی کی اور میری سب کی زندگی بچ سکتی ہے نا مگر امی کوئی بات چھپ تو نہیں سکتی نا پیٹا جب پیٹا چلی جاؤ گی تو سب چھپ جائے گا اور کچھ نہ بھی ہوا تو کم سے کم اسے سیف کا نام تو بل جائے گا نا ہاں جی ہو گئی تیار ہے ہماری دولن ہاں بس ہو رہی ہے تو چلو میں لے کر آتی ہوں بٹا نہیں تائی جان آپ چاہیں میں اس کو تیار کر کے لاتے ہیں نا نہیں بٹا بھو کوئی بات نہیں آپ پریشان مت ہو میں کر دوں گی آپ کی بیٹی کو تیار امی وہ بابا کہہ رہے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں تمہارے بابا بابا کہہ رہے ہیں تو با تیار ہو گئی تو اسے لیں آئیں باہر آپ جائیں میں کر دوں گی تیار ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے کیوں نہیں ہوئی تم تیار சரியாக சரியாக மேத்துமே தயார் கட்டியும் புட்டும் موسیقی موسیقی بھی موسیقی میترگ ستارہ بھی آئے بھی ہے ہاں تو نہیں بس اچھا ہونا تمہیں ستارہ پر ایک دھاپا دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیٹی کے نصیب کیسے پھولے امریکہ جا رہی ہے برنا تو اس سے کوئی خاندان میں بھی شادے نکرتا اچھا میں زیادہ یاسنگ کو جتھتا ہوں ابھی بھیٹہ دو رو در دیکھنا بند کروں اب اپنی نظریں صرف تووبہ بر جواہوں بھیجان رسم شروع کریں جیسے ستارہ بھیٹہ ایسے ہی بیٹھی رہو کے چلو اٹھو دولن کی رسم شروع کرو اوہو ستارہ بیٹے میں تو بھولی گئی دولن کی رسم تو سوہاگ نہیں کرتی ہے کیا ہوگے زائدہ ستارہ شادی شدہ ہے اور خوش ہے کبھی کبھی ویسا ہوتا نہیں ہے جیسا دیکھتا ہے کیا یہ اپنے گھر میں خوش نہیں ہے خوش ہوتی تو اپنے گھر میں ہوتی یہاں نہیں ارے وہ تو اپنی بہن کی مائیوں میں آئی ہے یہ کس نے کہا آپ کو اس کا شہر ہمیشہ اکلی سے یہاں پھینک گیا ہے اور خود واپس انگلینڈ چلا گیا ہے زائدہ پھینک کر نہیں گیا وہ یہاں رہنے کے لئے چھوڑ کر گیا ہے اچھا بی جان تو یہ یہاں کب تک رہے گی کب لے کر جائے گا ہے جواب آپ کے پاس اچھا تو ستارہ تم ہی بتاؤ تمہارا شاہر جو تمہیں کچھرے کی طرح یہاں پھینک کر گیا ہے کہا ہے اس نے کب لے نہیں آئے گا جا پھر اس کے لئے چھوڑ گیا ہے تمہیں سچی جان اب آپ زیادت ہی کر رہی ہیں اس کے ساتھ اچھا تو پھر تمہیں بتا دو کب آرہا اس کا جائز چوہر ایک پارسا بہو کے ساتھ ایک ماسوم تھی تھی خبردار زائدہ جو کسی اور کا گناہ میرے بیٹے کے سر پر تھوپا میں اپنی عصت پچھانے کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہوں آپ کو خدا کا خوف بھی نہیں آئے گا خدا میری مجبوری سمجھ لے گا گستاخ دو بنا اجازت ہی محبت کر گیا گستاخ دو بنا اجازت ہی محبت کر گیا مبارک 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 کتارا کو لینے آیا ہمارا اگر اسم ختم ہو گئی ہو تو سمجھائیں مبارک کہا تھا نا چھوڑ کے نہ جاؤ اب لے کے جا رہا ہوں اب باپس دہ لانا اسے کیونے مبارک 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 اب اسے اور نہیں کھلانا حالانکہ اس حالت پر زیادہ کھانے کی ضرورت ہے کہانا کوئی ضرورت نہیں ہے کھلانے کی توبہ کو بھنے نہ ہو سازتہ باچی بچے کو تو ہے بچے کو ساہدہ خاموش ہو جاؤ اب تو میں کیوں چھپ ہو جاؤں بچے ساہدہ بچے سیف نے بتایا نہیں آپ کو آپ کا پوتا سیف سے پوچھئے نا سیف یہ کیا کہہ رہی ہے مجھے کیا پتا ہی کیا کہہ رہی ہے کلچون بھابی آپ نے ساشتہ باچی کو بتایا نہیں تھا ایک پارسا بہو کے ساتھ ایک ماسوم بھی خبردار زائدہ جو کسی اور کا گناہ میرے بیٹے کے سر پر تھوپا مجھ پر چلانے کی وجہ ہے اپنے بیٹے سے یہ سوال کیجئے پوچھئے اپنے بیٹے سے چپ ہو جاؤ زائدہ گناہ نہیں ہے یہ جس کا ہے اسی سے چادی کر رہے ہیں یہ سب کیا ہو رہا ہے موم مجھے اس گھر میں شادی نہیں کرنی چلیں یہاں سے تو سب کے سب چلیں اپنا گناہ چھپانے کے لئے گناہ نہیں کیا میں نے مٹا کیا تھا موسیقی 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 کہا ہے اس نے کپ لینے آئے گا تھے یا پھر اس کے لئے چھوڑ گیا تھے موسیقی 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 klaurai موسا سکتہاں سکتہاں. نیچے آپ کے انتظار کر. سارتاں. سارتاں. میں نے تمہارا ہمیشہ بیٹی کی طرح خیال رکھا ہے. میں نے بھی ہمیشہ آپ کو باپ کا درجہ دیا ہے. اس وقت. اس وقت. میری طوبہ کی عزت کا سوال ہے. اس وقت. میری بیٹے کی بھی زندگی کا سوال ہے. تم. تم سے اس سے بات کرو. وہ. وہ طوبہ کو اپنے نام دے دی. طوبہ پریگنٹ ہے. لیکن. لیکن اس کو طلاق ہو چکی ہے. آپ کو پتہ ہے نا. اس حالت میں طلاق نہیں ہوتی. ہو جائے گی. طوبہ سے جو غلطی ہوئی ہے. اس کے مٹتے ہی طلاق ہو جائے گی. آپ ایک غلطی کو مٹانے کے لئے گناہ کریں گے. میں اپنی عزت بچانے کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہوں. آپ کو خدا کا خوف بھی نہیں آئے گا. خدا میری مجبوری سمجھ لے گا. تم. تم اپنے بھائی کی مجبوری سمجھو. تم. تم صاحب سے بات کرو. وہ. نکاح کر کے چلا جائے. پھر جہاں اس کا جی چاہتا ہے شادی کر لے. بس. میری طوبہ کو اپنا نام دے دے. نہیں. میں آپ کی بیٹی کے کردوتوں کو چھپانے کے لئے وہ کام نہیں کر سکتا ہوں. جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی. شاہر تمہارے بھائی کی عزت کی دھجیاں ہو چاہتے ہیں. عزت کی دھجیاں اڑنے میں اور خود عزت گوانے میں بہت فرد ہوتا ہے. اور آپ تو سیف کی فطرت کو جانتے ہیں. وہ ستارہ کی بیبس ہی نہیں سمجھ سکا تھا. تو طوبہ کی غلطی کو کیا سمجھے گا؟ میں اسے نہیں سمجھا پاؤں گا. تو مان لو جہاں رہا. قسمت میں اگر سلط لکھی ہو. تو نہ عمر کا آتی ہے اور نہ تجربہ. ناک چاہے کتنے ہی اچھی کیوں نہ ہو. وقت کی آری اسے کھاٹھی دیتی ہے. وقت کی ہی تو بات ہے. کہ شاتر سے شاتر دماغ پر بھی خاک ڈال دیتی ہے. اکل کو گفر پڑ جاتے ہیں. بیجان ساجتہ کو سمجھائیں. وہ اسے روک گئیں. میں نے کہا تھا. سلیم روک لو. وہ چلی جائے گی بیجان. مگر تم نے نہیں روکا. میری بیٹی کی زندگی پر بات ہو جائے گی. تم نے کہا. کسی کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ساجتہ کو روک کے بیجان وہ سیف کو سمجھا سکتی ہے. میرا وقار چلا گیا سلیم. تم نے اسے جانے دیا. قصور کیا تھا اس کا. عصم کی شادی. مگر تم نے کہا تھا. بیجان وقار کو واپس نہ بلا ہے. ورنہ ہماری آنے والی نسلیں منمانی کرنے لگے گی. پر بات ہو جائیں گی ہمارے آنے والی نسلیں. کہا تھا نہ تم نے. لو دیکھو. دیکھو. میرا گھر. میری نسل. میری سارا. میری دوبا. میری ستارا. سب پر بات ہو گئے. 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 سب پر بات کل جا. اس کی دجیسے ڈولی میں لاش ہی گئی. مجھے بتاؤ. بتاؤ مجھے. مایر کو تم نے جانے دیا. تو کیا پایا. کیا پایا. ہاں جو چاہیے تھا تمہیں وہ مل گیا تمہیں تمہیں یہ گھر چاہیے تھا نا لے 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 یہ گھر اپنی یادوں کا مکمرا بنا کے اس پہ رہنا یہ ہی چاہتے تھے نا تو لے لوں لے لوں یہ گھر لے لوں لے لوں یہ گھر لے لوں لے لوں موسیقی کل اس کی فلائٹ ہے چلا جائے گا نہیں جائے گا توبا 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 موسیقی 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 موسیقین موسیقی 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 اپنی می کشن خوا profound جیسی بھی اگر ویسی بلکل نہیں ہو جیسا تم نے مجھے ماشور کر دی چھوڑو امبر تم بھی کسی سمچھا رہی ہو انہیں تو لوگوں کی عصد پر زاک لگانے کی آدت ہے موسیقی کچھ کر رہی تھی؟ نہیں آکے ناشتہ کر لو نہیں مجھے نہیں کرنا سارا تم روئی ہو کیا؟ امی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے چوبی توبا کے ساتھ توبا کے ساتھ جو کچھ بھی بھوا بلکل ٹھیک ہوا ہے جاد نہیں ہے تمہیں تمہارے بارے میں کیا کیا باتیں گی تھی ان لوگوں نے لیکن ساجدہ پوپو کل چلی جائیں گی سارا اگر تم نے میری بات مانی ہو دینا تو سیف کے ساتھ کل تم بھی چلی جاتی اور اس جنجڑ سے تمہاری جان چھوک جاتی ٹھیک کہہ رہی ہاں کیا فائدہ آپ ٹھیک کہنے کا کل اس کی فلائٹ ہے چلا جائے گا نہیں جائے گا وہ تم بات کرو گی اس سے ٹھیک ٹھیک یہ آج دیر ہوگی بیٹھا کیا بات تو تم آفیس نہیں گئے ابھی تک یہ یہاں کیا کر رہی ہے اگر لانا ہی تھا تو چھوڑنے کیوں گئے تھے میں سے ستے رو مائن میں ہونا بھوا میں سے کوئی تماشاں خورد نہیں کر سکتا اور گھر کے معاملات کا خیالت نہیں لی آپ ہے لیکن ہمارے گھر میں بھی افیشل گیادرنگز ہوتی ہے انفیکٹ آج شام کو بھی لوگ آرہے اگر یہ یہاں رہے گی تو دونٹ بوری کوئی تماشاں نہیں ہوگی ویسی بھی یہ اب یہاں کسی فرادی کیا لکھنے کے لیے بابا آپ کو یہاں رہے گا موکر دیکھو کیوں کھڑی بیا چاہے کے لئے کمرا میں چاہے 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 موسیقی 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 اچھا تم اس لیے دوبارہ واپس آگئے تھے ہاں بس دیکھو تم میرے میمان ہو پاکستان میں اچھا خیر یہ بتاؤ کل واپس آرہے ہو ہاں جانا تو ہے مگر مگر کیا موسیقی یا مجھے ستارہ کی سمجھ میں نہیں آتی اب ستارہ تمہیں کہاں سے یاد آگی وہ وہ بہت معصوم ہے اتنی معصوم تھی تو شادی کیوں نہیں کیا شادی نہیں کر سکتا تھا مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی کل تمہاری شادی ٹوٹی ہے اور آج تم کسی اور کے لیے پریشان ہونے ہیں موسیقی 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 تمہیں کام کرو تمہیں امریکہ جاؤ ریلیکس کرو اور وہاں ہی تو کسی سے شادی کرو یہ کیا کہہ رہے ہو تم دنیا کی ہر لڑکی تمہیں امپرفیکٹ نظر آتی ہے تمہیں کام کرو تمہیں اسی سے شادی کرو اس سے کس کی بات کر رہے ہیں وہ ہی جو یہاں آتی تھی موسیقی شید می چنو껑 ہر لدیا خوطہ موسیقی ہے جن کو موسیقی موسیقی او و کیا ہوئے تمہیں؟ ایسے کم بیٹھی ہو؟ کشنی بس بور ہو رہی تھی رات کی تیاری کر لی؟ کیا پہننا ہے؟ کیوں اب کیا آج رات کو؟ فارس کے گھر پر دینا رہے میں اوپیشل گیدرین مجھا کے کیا کروں گی؟ اوپیشل گیدرینگ میں تمہارے فرینڈز بھی تو ہوں گے اور پھر فارس بھی تو ہے ادھر دیکھو ادھر دیکھو کیا ہوا ہے؟ پہتہ نہیں ماں فارس تو مجھ سے اب کسی بات پر ایکسکیوز بھی نہیں کرتا کیوں کیا ہوا؟ اس سے ملنے گئی تھی میں اسے گھر اور اس نے مجھ سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کی میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا؟ نہیں نہیں تو اس سے پوچھتی نا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی وجہ سے پریشان ہو پریشانی اس کی یا میری نہیں میں ہرکس پرداشت نہیں کروں گی کہ وہ مجھ سے ایسے بے کریں ہو سکتا ہے کہ اس کی پریشانی کی وجہ تم ہی ہو کیا مطلب؟ دیکھو دیکھو سویرا اب وہ اکیلا نہیں ہے اس کی ایک بیوی بھی ہے وہ اپنی بیوی کو چھوڑ چکا ہے موم چھوڑ کر آیا ہے چھوڑا نہیں ہے تمہارے رشتے کے لیے ضروری ہے کہ تم اس کو پہلی کی طرح ٹریٹ نہ کرو آپ پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ رہی ہیں کہ وہ چیکٹرہ فنوشکلی کھلوز ہو چکا ہے تو پچھو اس چیکٹرہ کو دوبارہ شروع کریں تمہارا یہ اٹیٹیٹیوٹ بلکل مناسب نہیں ہے موسیقی میں تو سوچوں کہ آج کی پارٹی کینسل کر دیں اور کل فام ہاؤس پر رکھ لیتے ہیں لیکن میں سب کو انوائٹ کر چکی ہوں اگر آپ پہلے مجھے بتاتے تو میں اس حساب سے کرتی پہلے پتہ تھوڑی تھا آپ فکر نہ کریں میں کچھ بند اپس کرتی ہوں کیا کھڑا موسیقی دوبارہ دوبارہ دروازہ کھولو دوبارہ دوبارہ دروازہ کھولو خوتی موسیقی کیا ہوگی دوبارہ 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 کیا ہوگی میں کیا ہوا حجر اور دوبارہ درواازہ نہیں کھول رہی ہے دوبارہ 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 میں کہیں پہلے دروازے راکھوں دوبارہ توبا 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 شناز جی یہ پینٹنگ اتارو یہ جو پینٹنگ تم نے خراب کی ہے اس کی قیمت کا اندازہ ہے تمہیں کیا اکیمت ادا کیا آپ نے اس کی اچھا جاو یہاں سے جاو اس کو سٹوروم میں دالوں اور یہاں کیلئے کار پینٹنگ لاؤ ٹھیک ہے جاو اچھا اچھا اگر دو منٹ بھی اور لیٹ ہو جاتے ہیں دروازہ توڑنے پر تو یہ پنکے سے لٹک چکی تھی اگر تمہیں مرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو باہر جا کے کسی گالی کے نیچے آ کے مار جاؤنا اس گھر میں پہلے ہی بہت تماشی اور بدنامیاں ہو چکی ہیں اب دھانے کا چہلے باقی رہ گئے ہیں کیا پہلے کیا کم کالک تھوپی تھی ہمارے موپے جو خودکشی کر کے زمانے میں رسوہ کرنا چاہتی ہو ارے تم کیوں ہوگے رسوہ تم نے جیسے ستارہ کے بارے میں چھوٹی رپورٹ کروا دی تھی نا اس کے لیے بھی کر دیتے سارے شہر کے ڈاکٹر ہیں تمہارے ہاتھ میں کہہ دیتے خودکشی نہیں کی کچھ کھا کھلا بیا ہے بی جان بس چپڑا ہو میں نے سالتہ سے خود باب کی ہے ایک میری پوتی کی زندگی تو بج جاتی کم سے کم پتہ ہے کیا کہا اس نے تمہارے گناہوں کی سزا میری پوتیاں بھگت رہیں سب اپنے گناہ کی سزا بھگت رہیں چلو دوبا میرے ساتھ تھوڑ دو اس کو کھل سون چھوڑ دبی جان میں اپنی اولاد کے لیے بہتر فیصلہ کر سکتا ہوں ہاں ہر کوئی اپنی اولاد کے لیے بہتر فیصلہ کر سکتا ہے اور یہ بھی سنا تم نے آج سے یہ میرے ساتھ میرے کمرے میں رہے گی خبردار جو تم میں سے کسی نہ وہاں قدم رکھنے کی کوشش بھی کی چلے جاؤ یہاں سے موسیقا 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 موسیقا